جو علامہ صاحب نے کہا اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں ینگسٹرز اب گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو اس میں موضوع سخن ذریعہ ہی ہے تو یہ ہے تیری ناک یہ ہے تیری آنک یہ ہے تیرا مو یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی تفریقہ معاملہ نہیں کیا فرمائی ہے جی بہت شکریہ سلمان دیکھیں انسان کو اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے پہلے دور میں کہا جاتا تھا کہ دو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں صحیح ہے آج ایک تیسری ڈیمنشن بھی آگئی ہے تیسرا انسٹیٹیوشن بھی ہے جہاں سے انسان سیکھتا ہے ون بائی ون بس مختصر میں آز کروں پہلا انسٹیٹیوشن ہے اس کا اپنا گھر ٹھیک ہے اس کے پہلے فیملی ٹھیک ہے فیملی سٹرکچر کے اندر جتنی فرکشنز ہوں گے ماباپ آپس میں جزنی بدزبانی سے میابی بھی ایک دوسرے سے پیش آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نیچے جو بچے ہیں وہ بچے جب بچپن سے ماباپ کی بدزبانیاں دیکھیں گے ایک دوسرے کو ڈسگریس کرنا ڈسرسپیک کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا جس میں کوئی عزت نہیں ہے ایک دوسرے کے ماباپ کو برا برا کہنا یہ ہمارے فیملی نومز کے اندر چیزیں اتر گئیں گے نتیجہ تن وہ جو نیچے بچہ ہے جب وہ کل کو بڑا ہوگا اور وہ خود ایک خاندان کا مالک بنے گا آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا وہ بہتر زبان استعمال کرے گا زبانی بہت نہیں نمبر ون تو پہلے انسٹیٹیوشن تو آپ کا فیملی سٹرکچر ہے وہاں سوچنے کی ضرورت ہے والدین کو پہلے کہ وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ بچوں کے سامنے کیا میسج کنوے کر رہی ہے نمبر ون نمبر ٹو دوسرا فیلئر کہا ہے دوسرا فیلئر ہے ہمارے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر چاہے وہ مدارس ہیں چاہے وہ سکول ہیں چاہے وہ کالجز ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں ہم نے تعلیم کے کریکلم اور نصاب پہ تو بڑا کام کر رکھا ہے ایک بزرگ تھے وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ تعلیم تو مل جاتی ہے یہ جس چیز کا نام تربیت ہے گروومنگ ہے کریکٹر بیلڈنگ ہے ایتھیکل بہیوئیر ٹریننگز ہے یہ کہاں ہے اسکولوں میں ہے کیا یہ چیز ہے ختم ہو چکی ہے اسکولوں کے اندر اسادزہ کا اپنا ایٹیٹیوٹ بہت مٹریلسٹک ہے وہ بڑے مادہ پرست قسم یہ لوگ بن چکے ہیں جن کو اسادزہ کہا جاتا ہے جو ٹیچرز رول موڈل ہوا کرتے تھے اب وہ بچوں کے لیے ایک مادہ پرستی کا ایک پہلو بن چکے ہیں تو بچوں کو وہاں سے بھی نیگیٹیوٹیز مل لی ہیں جس کو سکول کالج مدرسہ یونیورسٹی کہتے ہیں وہاں کونس کی کریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے تو اب وہی جب بچہ آگے جا کے کسی پروفیشنل انسٹیوشن میں جا کے کام کرے گا تو گالم گلوش تو اس کے لیے نورمل بات ہے اس کو ملا ہی کچھ نہیں پیچھے سے تیسرا ایک اور انسٹیوشن آج کے زمانے میں بلڈ اپ ہو چکا ہے اور وہ ہے میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہاتھوں میں آپ کے جو نوجوان نسل اپنے ہاتھ میں لے کے جسے چاہے ایکسس کرتی ہے وہاں میمز کے نام پہ عجیب عجیب چیزیں وہاں نوجوان جس پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہاں گالم گلوش کو فیشن بنا کے نوجوان نسل کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کرنا تو سلانگز دینا تو مورڈنزم ہے یہ جدیدیت کی نشانی ہے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ بڑے پڑھلکھیں نظر آئیں گے اب جب یہ پرسیپشن آپ نئی نسل میں بلڈ اپ کر دیں آپ مجھے پتائیے کہ جو ٹیوی پہ یہ اس وقت فیڈ بیکس آپ لوگوں نے چلائے ہیں تو یہ تو بالکل منوان ٹھیک ہیں عظم انشمس ہیں جو بویا ہے وہ فصل نکل آئی ہے آج جب وہ فصل نظر آ رہی ہے اس میں کانٹے نظر آ رہے ہیں آتوں میں چپ رہے ہیں اور آپ کمپلینز کر رہے ہیں تو بہتر یہ کہ پیچھے جا کے دیکھیں کہاں کیا بیج رالتا صحیح بات تو اس کا انیلیسز ہمیں خود کرنا چاہیے